بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم سرچ اپریشن شروع کردی سرچ اپریشن شروع کردی سرچ اپریشن شروع کردی سرچ اپریشن شروع کردی دیرہ دیرہ منانا سراج عارف دمکمل تفصیل راکولو بولٹن کے بعد سی سی پیو تاہر خان خیبر نیوز سرا خصوصی خبر ہے ہم شامل ہو خدا ورشان دمین پس خیبر نیوز سرا سے دا پیخور ورسک روڈ پا دارمنگی سیما کے دا ریفیڈ ریسپانس پورس پا گاڑی بمی حملہ شویدہ بمی چودان شویدہ دا دیرہ روستو سی سی پیو تاہر خان خیبر نیوز سرا خصوصی خبری کردی رازی چیوی گرو کمبین سرچ اپریشن شروع دی او سرچ اپریشن شروع دی او ریگولر فیچر دی دا پیخور او پاگی که موتا دا آرمی دا فرنٹیر کور دا خوی دیر خطاون حسیلی نو انشاءاللہ تالا چی دا بم دا سی بلکہ دینا بیم سیوا کو بلکل جی جی امرم دیر امپارٹن شیده او بلکتا سو گوره دی که دیر خوی پروتیکٹیف شیلدم لگه دلی دی او دی که که دا بولیت پروفنگ یا پروتیکٹیف شیلد دی ویهیکل نو نو آتا ستخکاری چه بیا با خدایمک نقصان دا دینا کافی سیواو نو چه یکم احتیاطی تا دابیر شیو آغی سرا کافی حت پوری نقصان منیمائز شویده خو بیرال بارود چه که لودازی گینو سناس نقصان که بلکل جی آغی که جسا وسائل دی آغی او با آغا وسائل پا کار راولو و او با کنسان کواترز دا ریکوست که دا خودیر دا دی سوال جواب خوبا دیر زیاد اگودشی که نا چیزه که چه ملیٹنسی چه دا آغا خوب پدیسی میں بانده دا آغا نن نده شروع شویده آغی لگ وقتو شو نو کم گروپونا دا سراشی چه آغی بانده زمونگا ایجنسی در خکارو کی یا نور اداره پکارو کی نو آغا کنٹرول شی انشاءاللہ و تعالی دی بانده با دا ممتک شی در مرگی سیما که دا ریپیڈ ریسپانس پورس پا گاری بانده بامی حملہ شویده بامی چودانا شویده چه پکه دا آم وگرو پشمول اتا اہلکار چکم دی دا شوبل شویده جوبل که دا دوا حالت مرگو نه خود لکی گی سا یو هفتر بانده دا پیخور ورسک روڈ بانده ورسک ریم کرسچن کارو نه بانده هم ترہگرو حملہ کرده با دا ہمکار تر مخا دا سیما چکم دا دا حساس ترین سیما دا پیخور او سنگچه اغوی ہوئی چه تقریبا دا پانزو سونا ترہویا فیصده پوری دا پولیس موبائلز کے چکم جیمرز لگی دلی دی حاغ خراب دی چلا وجیه ترہگر دا سکس محاملوں کے کامیابشی دا پیخور ورسک روڈ بانده شوی حملہ کے اتا اہلکار چکم دی دا شوبل شوی دی چه پاکی آم وگری ہم شامل دی دا جوبل کسانو کے ددواؤ حالت مرگونے ریکم چه دا پیخور نیزدے حسپتال انو کے چکم دے منتقل کریشی وی دی والتا دا غی علاج روان دے دا پاکستان تحریک انصاف جیرمین عمران خان کامی سم لیتا وینا کبی راجے چیتاستے و خیو ہم نے ڈسکلوز نہیں کیے پھر آگے پڑی یہ پارلمنٹ کا رول ہوتا ہے اور اگر آئیسلینڈ کے اندر جو پرائیم منسٹر نے جواب نہیں دیا تو پبلک سڑکوں کے اوپر آگئی ہمارا یہاں ہم جب پرامل اتجاد کرتے ہیں کہتے ہیں جی غیر جمہوری ہے یہ جمہوریت کو ڈیریر کر رہے ہیں یہ فوج کو بلا رہے ہیں تو آئیسلینڈ کو لوگ بھی تو سڑکوں پر نکلے تھے وہاں کونسی ڈیریر ہوئی ہے پرائیم منسٹر کو کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکا اس کو رزائن کرنا پڑا اس کو کسی رہے ہی ڈیفینڈ کیا ڈیموکریسی ڈیریر نہیں ہوئی نیا پرائیم منسٹر بن گیا آگے چلی گئی مصموت ہو گئی اور ان کی ڈیموکریسی اور ان کے پرائیم منسٹر کے اوپر وہی الیگیشن نہیں ہوئی آگے چلی گئی مصموت ہو گئی اور ان کی ڈیموکریسی اور ان کے پرائیم منسٹر کے اوپر وہی الیگیشن تھی جو پاکستان کے پرائیم منسٹر کے تھی اس کی پی بی کے پیرما میں کمپنیز تھی یہاں بیٹی کی پیرما میں کمپنیز کا انکشاف ہوا ڈیریکٹلی تو وہ بھی نہیں تھا ریزمدار لیکن اس کو جواب دینا پڑا اب ہم اوپوزیشن میں جواب مانگا ٹیو آرز بنائے ساری اوپوزیشن اس پہ شامل تھی میں تو تکیلا تحریکے سافر شامل نہیں تھی جتنی بھی اوپوزیشن پارٹیز ہیں میں تو وہاں بیٹھا بھی نہیں تھا انہوں نے سب میں مل کے ٹیو آرز بنائے ٹیو آرز کا جب بنے تو گورنمنٹ کی طرف سے ریسپانس اچھا اس سے پہلے گورنمنٹ نے اپنے کوئی سپریم پورٹ کو کمیشن کا کہا کہ جن ٹیو آرز کا مطابق کمیشن بنے گی چیف جسٹس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا چیف جسٹس کے جو ریجیکشن تھی اس نے کہا کہ یہ تو صدیوں تک سالوں تک یہ اتنا زیادہ براؤڈنگ کر دی ہیں اپنے ٹیو آرز کے جو شکے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکے گا اس کا اتنا زیادہ سالوں میں انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اپوزیشن نے بنائی ٹیو آرز ساری اپوزیشن اس کے اندر تھی گورنمنٹ کی طرف سے جواب آیا کہ جناب یہ تو صرف نواز شریف سپسیفک ہیں اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ تو نواز شریف کو ٹرپ کرنے کے لئے ہے میں پہلے یہ بتاؤں کہ یہ ہی نواز شریف پہ کھڑے ہو کے سب کے سامنے کہا کہ میں اپنے آپ کو تیار ہوں میرا اتصاب شروع کرو انہوں نے خود آفر کیا لیکن جب وہ ٹیو آرز انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو بڑے ٹیو آرز ٹھیک نہیں ہے میں نے اپنے آپ کو آفر کیا میرا تو نام پیرما کے لیگز میں نہیں تھا لیکن میں نے آفر کیا کیونکہ میرے اوپر بھی الزامات لگائے جا رہے تھے میں نے اپنے آپ کو آفر کیا میں نے کہا میرا امیہ صاحب کا کٹھا کر دیں اس کے بعد ایک مہی رہا دو مہینے تین مہینے پانچ مہینے گزر گئے کوئی جواب نہیں آیا اس کے بعد آگے بڑی ریفرنسز کی بات ہوئی بل پیش کیا جس کے اندر اعتزاد آسد نے ہم نے پوری طرح سپورٹ کیا اس کو سینٹ کے اندر اب میں یہ سوال نہیں پوچھتا ہوں کہ میں اب یہ سپیکر کے سامنے ہم صرف تب مجبور ہوئے جب پارلیمنٹ میں جو اپنا کام تھا جو جواب دے تھا پرائی ملسٹ سے جب جواب نہیں دیا تو اس کے بعد سپیکر کے سامنے ہم نے ریفرنس کا اتحصہ کیا اس سے پہلے میرے خلاف ریفرنس دائر کر دیں اب میں سپیکر ساتھ سے یہ جو پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ تو ہیں نہیں ریاض ساتھ ایک کو آج ہونا چاہیے تھا میں کاش ہو ہوتے تھے کیونکہ میں ان سے سوالات کرنا چاہتا تھا بڑے عدد سے کہ میری انہوں نے ریفرنس آگے بھیج دی میں میرا سوال ان سے یہ ہے کہ کونسی ایسی چیز تھی جو دوہزار تیرہ سے میری ڈسکلوز نہیں تھی یعنی اگر کوئی بھی ایسی چیزیں تھی جو میرے خلاف ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا وہ دوہزار تیرہ میں میرے پیپرز کو چیلنج کرنا چاہیے تھا الیکشن کمیشن میں یا تو دوہزار تیرہ کے بعد کوئی نئے انکشافات ہوتے ہیں تو تب وہ میرے سے پوچھتے کہ جناب یہ نئے انکشافات ہیں اس کی وجہ سے آپ کے اوپر ریفرنس میری تو ساری چیزیں ڈسکلوز تھی یہ کہا گیا کہ جناب عمران خان کی کمپنی تھی نیازی سرویسز وہ ڈسکلوز رہی تھی میرے سامنے سپیکر صاحب میں خاص طور پر اپنی ٹاکیفنٹس لے کے آئے ہوں چار ڈسیمبر یہ ہم میڈیا بیٹھے ہیں آپ سارے گوگل کر سکتے ہیں چار ڈسیمبر دوہزار گیارہ اور پھر اس کے بعد تین آگست دوہزار 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 دوہ میں نے پریس کانپرونس کر کے اپنے سارے اساسے میڈیا کے سامنے ڈکلیٹ کیے انہوں نے کہا کہ جناب ایک دم انکشاف ہو گیا عمران خان کی کمپنی نیازی سرویسز پہلے تو نیازی سرویسز کی اہمیت تو یہ تھی کہ اس نے ایک لندن میں فلیٹ لیا تھا تو جب میں نے فلیٹ ہی ڈسکلوز کیا ہوا تھا اور وہ بھی میرے پاس ڈسکلوز تھا دوہزار کی تیرہ چودہ سال پہلے تو جب فلیٹ ڈسکلوز تھا تو کمپنی تو اے ریلیونٹ ہے کمپنی تو ریلیونٹ تب ہے جب اس کے اس کے ایسر چھپائے ہوئے ہو تو میرا تو فلیٹ بھی ڈکلیئر تھا لیکن یہ کہنا کہ کمپنی ایک دام عمران خان کی نظر آگی میرے پاس یہ ڈاکیمنٹ ہے یہ میں نے دونوں دفعہ جب جب اپنی پریس کانفرنسز کی میں نے سیلز ڈیڈ اپنی کپنی کی بتائی جو دوزار ٹیر میں بکی تھی جو فلیٹ بکا تھا اس کے اوپر کمپنی کا نام لکھا ہوا نیازی سروسز یعنی یہ کہنا کہ میں نے کوئی چیز چھپائی تھی میری تو ساری چیز پبلک میں تھی میرا یہاں بھی ایک دو وزیروں نے کہا کہ جناب عمران خان نے یہ جو فلیٹ لیا تھا یہ شوقت حانم کی پیسل سے لیا میں سب سے پہلے میں یہ سب سے پہلے لیٹس دینا چاہتا ہوں کہ فلیٹ لیا تھا نائنٹین ایٹی تھری میں نہ میں آج تک کبھی کوئی وزیر بنا ہوں نہ میں کوئی گممنٹ میں آیا نہ میں کوئی پاور میں آیا تو نائنٹین ایٹی تھری میں فلیٹ لیا تھا میرے پاس تو بھی بزارت کیا کوئی پاکٹ آفیس تھا نہیں شوقت حانم زندہ تھی نائنٹین ایٹی تھری میں شوقت حانم اس کے دو سال کے بعد مپاد پائی ہے ٹرسٹ اس کے چھے سال کے بعد بنا ہے ایک روپیہ شوقت حانم میں سات سال کے بعد ہوا ہے تو فلیٹ کیسے شوقت حانم کے پیسے سے لے لیا جب وہ ٹرسٹ ہی چھے سال کے بعد بنا ہے تو میرے اوپر انہوں نے جو بھی میرے اعظامات لگائے میں اس لیے پیار تھا کہ مجھے بھی ان ٹی آرز میں شامل کرو اگر میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا میرے حلال کا پیسہ تھا میں 33% ٹیکس دیتا تھا اگلنڈ میں اگر میرے ٹیکس کا پیسہ حلال کا پیسہ اور پھر وہ پیسہ میں سارا ارلنگ 18 سال کی پاکستان میں لے کے آئے ہوں میرے نام پہ ہے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے میرے ایسٹس ڈکلیرڈ ہے تو مجھے ٹی آرز سے کیوں ڈر ہونا تھا اور میاں نواز شیف کو کیوں ڈر لگ رہا تھا ٹی آرز سے سوال یہ پوچھے ہیں کہ کیوں میں بھاگ رہے تھے ٹی آرز سے اگر انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا خود یہاں کھڑے ہوگے کہا کہ میرا بھی اتصاب کرو تو جب اتصاب کی باری ہے تو وہ بھاگ رہے ہیں اپنے ساتھ سے پھر میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ 2013 تک جب میرا سب کچھ ڈسکلوز تھا تو تب یہاں میرے 2013 میں پیپر چیلنج کرتے اگر آپ نے پیپر چیلنج نہیں کیا تو آپ میرے اخراف ریفرنس کیسے ایکسپ کر لی اچھا چلے اگر کر بھی لی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کا ڈسکلوزر ہوا میاں صاحب کی سپیکر صاحب نے جو مجھے کومنٹ بھیجے انہوں نے کہا کہ نواز شیف کہ کوئی چیز لنک نہیں کرتی ان کو پینما کی کمپنی سے یہ سپیکر صاحب نے یا تو ہماری ریفرنس سے اتنا پڑی نہیں مریم نواز شریف 2011 کے ادر میاں نواز شریف کی ڈپینڈنٹ ہوتی ہے مریم نواز شریف 2012 میں سلام بچہ کے پروگرام میں کہتی ہے کہ ہماری میری اور میری فیملی کی کوئی پروپٹی پاکستان سے باہر نہیں ہے کیوں کہتی ہے وہ جبکہ انکشاف ہوتا ہے 2016 میں کہ 2007 سے نیلسن اور نیسٹ نیسٹول ان کی کپنیز ہوتی ہیں جو اربعہ روپے کے نیفر کے فلیٹس کے مالک ہوتی ہیں کیوں یہ جھوٹ بولتی ہے کیوں چھپانے کی چیز ہے میں یہ سوال یہ پوچھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کہا یہ حلال کا پیسہ تھا تو کیوں جی انہوں نے کہا کہ میری کمپنیز ہیں اور 2012 میں کیوں انہوں نے پروگرام میں کہا کہ جناب میرے پاس ہماری کوئی پروپٹی باہر نہیں ہے اور یہ ہے نواز شریف کی ڈیپینڈنٹ ڈیپینڈنٹ کا مطلب کہ ان کے پاس آئین نہیں تھی یہ پیسہ میاں نواز شریف کا تھا کنیکشن تو بن گئی اس کے اندر ڈیپینڈنٹ کا آپ کو جواب دینا پڑتا ہے تو کیسے ہوا کہ میری ریفرنس بھیج دی اور نواز شریف کی ریفرنس نہیں بھیجی اس سے اس سے سپیکر صاحب اس سے پارلمنٹ کو نقصان پہنچا ہے یہ عمران خان کو وکٹمائز کرنے سے پہلے تو پارلمنٹ کو نقصان پہنچے سپیکر کی کیڈیبلیٹی متاثر ہوئی ہے ساری دنیا کو پتا ہے پینما کا جدر جدر پینما کے انتشاف ہوئے وہاں دنیا میں ایکشن لیے گئے ہیں یہاں بجائے ان پہ ایکشن لے رہے ہیں اس پہ ایکشن لے رہے ہیں جو اپوزیشن میں بیٹھ کی اپنا کام کر رہا ہے میرا کام کیا ہے اور کہ سوائے یہ چیز جب 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 پینما جیسی چیزیں ہوتی ہیں جو پبلک کا پیسہ کرپشن سے کرپشن کر کے باہر جاتا ہے مجھ سے تو میرا کام میں آواز بلان کرنا تو اس کے اوپر مجھے بکٹمائز کیا جا رہا ہے اس سے کیا چیزیں سامنے آئیں نمبر ون کہ سپیکر امپارشل نہیں ہیں نمبر ٹو کہ اوپوزیشن کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اوپوزیشن کو جو کام ہے اوپوزیشن کا ڈیموکریسی کے اندر وہ نہیں کرنے دیا جا رہا نمبر تین کہ اگر عمران خان چپ ہو جائے تو میں جتنی مرضی چوری کروں جو مرضی کروں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں جب تک کہ میں ان کی کرپشن کی نشان نہیں نہ کروں اگر میں ان کی کرپشن پر چپ ہو جاؤں میں جو مرضی کروں مجھے یہاں کوئی پوچھے گا کرپشن پر فروت دے رہے ہیں اسے کرپشن دے رہی ہیں ملک پہ کیونکہ جب آپ اس طرح کا مکمکہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان مو بان کرلو نہیں تو ہم تبارے پر کیسز کرلیں گے جس طرح کا یہ کیا ہے تو آپ تو کرپشن دے رہے ہیں پاکستان میں آپ تو اوپوزیشن کو یہ سگنل دے رہے ہیں کہ آپ نے جو مرضی کرنا ہے کرو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا پھر میری کرپشن کی بات میں کرنا اور چوتھی چیز اس سے کیا چیز سامنے آئی کہ ایک آدمی جو اپنی حلال کی کمائی لے کے پاکستان آتا ہے اپنے نام پر رکھتا ہے اس کے خلاف ایکشن دے رہے ہیں جو آدمی کرپشن کا پیسہ اپنے بچوں کے نام پر ٹرانسفر کرتا ہے انگلین پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہے یہ مجھے بتائیں کہ یہ کونسی کس رنگ کی جمہوریت ہے سپیکر صاحب جی جمہوریت کی سٹرگل شروع ہوئی تھی ایک تو مسلمانوں کی ہوئی تھی جو میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو سارے جو شروع کے خلیفہ تھے سارے قانون کے نیچے تھے دو خلیفہ وقت جا کے عدالت میں کھڑے ہوئے تھے حضرت عمر سے ایک عام آدمی نے پوچھا تھا کہ بتاؤ یہ تم نے کپڑے کدھر سے لیا ہیں اپنے آپ کو انہوں نے جواب دیا میں امیر البومنین ہوں جو مغرب کے اندر ویسٹر ڈیموکرسی کی مومن شروع ہوئی برطانیہ میں وہ آٹھ سو سال اس کا نام تھا مگنا کارٹا ایک ڈاکیمنٹ سائن ہوئی تھی اس ڈاکیمنٹ کا کیا مقصد تھا کہ بادشاہ کو قانون کے نیچے لانا وہ جو وہاں کے جاگیردار تھے انہوں نے قیسل کیا کہ بادشاہ کو ہمیں لوز کے نیچے لانا نہیں تو وہ جو مردی چاہے کرے گا وہ مومنٹ آٹھ سو سال شروع ہوئی اور آہستہ 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 آج مغرب آگے ہمارے سے اس یہ نکل گئی ہے کہ ان کا جو چیف ایگزیکٹیو ہے وہ قانون کے نیچے ہے جو چیف ایگزیکٹیو ہے جو چیف ایگزیکٹیو ہے ریچرڈ نکسن امریکن پریزیڈن سے جو پر جھوٹ بولنے کے اس کو رضائل کرنا پڑا ہیرلڈ مکملن برطانیہ کا پرائی منسٹر جھوٹ بولنے کے رضائل کرنا پڑا یہ جو بھی برازل کی پریزیڈن تھی اس کو رضائل کرنا پڑا کیونکہ اس نے بجٹ کی فگرز صحیح نہیں بتا ہی تھی جوٹ بولا تھا یعنی ان کی آپ اخلاقیات دیکھیں جو لیڈرشپ کے اوپر امپوز کی ہوئی ہیں انہوں نے اور ہم یہاں ڈمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو ایکسپلین کریں جب نام آگیا ہے پرائی منسٹر رنگے ہاتھ پکڑے گئے ہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں دموکریسی اگر یہ ہے اگر یہ تو کہنا کہ دموکریسی لیے بادشاہت ہے اگر یہ دموکریسی ہے تو پرائی منسٹر جواب دے ہے پارلمنٹ کو جواب دے ہے پارلمنٹ کو نہیں جواب دیا پھر سپیکر کے پاس گئے اس نے بھی اس سے جواب نہیں طلب کیا اور اٹھا بکٹمائز کیا کمیٹیز کے اندر دیکھ پارلمنٹی کمیٹیز میں آئے جب نیٹ کے لیے تعلق کیا انہوں داروں کو جنہوں کو ایکس کرنا چاہیے تھا پارلمنٹ کو زیادت ہے میں پارلمنٹ کو زیادہ کیونک پر جاندہ پارلمنٹ کو زیادہ اس نے دموکریسی قدم بڑھitat ہے پیوریسی تنگو boa پارلمنٹ کو زیادہ پر فتر پارلمنٹ کو زیادہ پھر پر پارلمنٹ کو زیادہ ہم نے سپریم کورٹ کو پٹیشن کیا آخر میں یہ نظار کرتا ہے کرتا ہے ٹیو آرز کا سپیکر سپریم کورٹ کے ریجسٹرار نے ہماری پٹیشن ریجیکٹ کر دی اور ریجیکٹ کی کہ فیولس ہے جو ہمارے کاؤنسل سے ان کے نوے سال کا ٹوٹل اکیوملیٹڈ ایکسپیرنس ہے انہوں نے اتنی ساری کورٹ کر کے پٹیشن کر کے پٹیشن بھائی اور انہوں نے کا فوکس ہے یوسف رضا گلانے کی جس طرح کہ وہ پٹیشن سنی گی ان کو فارد کیا گیا یہ ہم کیا ایکسپیکٹ کریں ہم کہ اگر سپریم کورٹ جو ایک سب سے بڑا دارہ انصاف کا نہ پارلیمنٹ میں انصاف نہ نیب بے نہ ایف بی آر کے اندر ایسی سی پی جو ریگولیٹر ہے جس کو ایکٹ کرنا چاہتا ہے نمو کر رہا ہے تو مجھے بتائیں کہ کون سے راستے رہ گئے ہمارے لیے ہم جب سڑکوں پہ نکلتے ہیں کہتے ہیں جمہوریت دیریل کر رہے ہیں سڑکوں پہ بھی پور امن اتجاج بھی ایک جمہوریت کا حسن ہوتا ہے یہ کوئی ڈیموکریسی ڈیریل نہیں ہوتی پھر سے میں کہہ تو پینما جو آئیسلینڈ کے لوگ تھے وہ نکلے ڈیموکریسی ڈیریل نہیں ہوئی جو برطانیہ میں بیس لاکھ لوگ نکلے جب پارلیمنٹ نے لوگوں کو ریپریزنٹ نہیں کیا برطانیہ میں عراق واک اگیسٹ بیس لاکھ لوگ نکلے ڈیموکریسی ڈیریل نہیں ہوئی تو جب ہم مانگ رہے ہیں جسٹس کہ جناب ایک پرائیم منسٹر صرف ہمیں جواب دے وہ جواب بھی نہیں دے لیکن وہ ہیرنگ کے لیے نہیں سپیکرز ہمارے جو آیاز صادق دے جو کیا ہے انہوں نے تو اس کو چلے دونوں کو ہمارے ریفرنسز پرید دیتے لیکن ان کو ڈاری ہے کہ وہ ہیرنگ کے اندر ہی انکشاف سارے کھل جائیں گے سارے بیت کھل جائیں گے کیونکہ نواز شریف نے جو سٹیٹمنٹ دیئے ہیں کانٹرڈک کرتی ہیں ان کے بچوں نے سٹیٹمنٹ دیئے ہیں کانٹرڈک کرتی ہیں مریم نواز کہتے ہیں کوئی پروپیٹی بھار نہیں تھی وہ نکلاتی ہے دوزار سولہ میں اس کے بعد حسین نواز کہتے ہیں کہ مریم نواز کی پروپیٹیز ہیں اور وہ بیرپشی ہونا ہے اس سے پہلے حسن نواز نائنٹی نائن میں کہتے ہیں کہ جناب ہم رینٹ کر رہے ہیں پروپیٹیز کنسوم نواز دوزار میں کہتی ہیں کہ ہماری پروپیٹیز تھی مجھے یہ بتا ہوں کہ یہ جب سارا عدالت کے سامنے آئے گا یہ جب سنی جائے ہی چیزیں تو لوگوں کو تو پتہ چلے گا سچ کیا ہو سکتا ہے نواز شیف بیچسور لیکن ابھی تک جو وہ ہر ان کا قدم یہ ہے تو وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ پانا ہے ہم کہہ رہے ہیں پینما کا جواب دو نیان صاحب جاگے فیٹے کارٹے لگے ہوئے کبھی ادھر ایک ایک سالک کے دو 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 فیٹے کارٹ رہے ہیں کہ جس طرح ہم بھول جائیں گے پینما کا اگر ہم اگر یہ پینما کا بھول جاتے ہیں میرا جو آخری پوائنٹ ہے آج وہ یہ کہ دیکھیں جب ایک پرائیم منسٹر جب پرائیم منسٹر کرپشن کرتا ہے تو وہ کرپشن کری نہیں سکتا جب تک دیموکرائٹک اداروں کو تباہ نہ کرے کیونکہ اگر نیپ فنکشن کر رہی ہو وہ کرپشن نہیں کر سکتا اگر ایف بی آر فنکشن کر رہی ہو وہ نہیں بچ سکتا ٹیکس کی چوری میں مبخزہ تھا اس پینما میں ایف بی آر میں بھی پھستہ تھا نیپ بھستہ تھا ایف آئی میں بھی پھستہ تھا ایسی سی میں بھی پھستہ تھا لہٰذا یہ اداروں کو پہلے وہ کنٹرول کرتا ہے جب آپ دیموکرائٹک اداروں کو کنٹرول کرتے آپ تباہ کر جاتے ہیں پہلے تو کرپشن کرنے کے لئے پرائیم منسٹر دیموکرائٹک اداروں کو تباہ کرتا ہے پھر اپنی کرپشن بچانے کے لئے مزید اور تباہ کرتا ہے اور قومیں کبھی بھی چوری سے تباہ نہیں ہوتی چوری ایک قوم میں ریسورسز ہوتی ہے چوری ہوتی ہے قوم پھر تسا بنا لیتی ہے لیکن جب ایک قوم کے دیموگرائٹک انسٹیوشنز تباہ ہوتے ہیں قوم تباہ ہو جاتی ہے جو بھی قومیں آگے بڑھتی ہیں وہ انسٹیوشنز کو مضبوط کر کے بنتی ہے جو قوم تباہ ہوتی ہے جو تیسری دنیا ہے تیسری دنیا ہے اس لیے کہ ان کی انسٹیوشنز تباہ ہوئی ہوئی پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے نائجیریہ جیسے ملک کے اوپر تیل کے زخیرے پر بیٹھے ہوئے لیکن وہ بھی غربت ہے سنسلہ انسلہ کوئی ریسورسز نہیں ہے امیر ترین ملک ہے سنگا پر ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہمارے دیکھتے ہوئے پہنچا ہے ہماری زندگی میں پہنچا ہے تو پاکستان کی کیوٹر ایکس ٹیک ہے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں اور میں اپنے نون لیگ کے یا کئی میرے ساتھ ساتھی تھے جو ایک پانچ پر یہاں بیٹھے ہوئے تھے آج ادھر ہے میں آج ان کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں میں ایز اپاکستانی آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے ملک کا سوچو آپ کا ملک اس وقت اتبائی کدھر جا رہا ہے اس وقت اپنے سے اپنی میں سے باہر نکلیں اپنی مرات اور اپنی وزارتوں سے باہر نکلیں کتنی زندگی ہوگی کوئی 15-20 سال 30 سال رہ جائے گا زیادہ 40 سال بندہ رہ جائے گا آخر میں اللہ کو آپ نے جواب دینا ہے آپ نے نوازشیف کو نہیں جواب دینا اور جب آپ نے جواب دینا ہے تو آپ سے پوچھا جائے گا یا آدھی عبادی ہماری غربت کی لکیر کے پیچے ہے میکسمنٹ ہے سب سے زیادہ عورتیں مرتے ہیں ڈیلیوری پر ڈھائی لاکھ بچہ مرتا ہے گندے پینے کی بیماریوں سے آج ڈھائی کو پاکستانی سکولوں سے باہر ہے اور یہ جب آپ مزید اپنی انسٹیٹوشنز تباہ کریں گے اور اپنی پرائیم منسٹر کی کرپشن پوٹیٹ کرنے کے لیے بجائے اس کو اسے جواب مانگیں ہمیں وکٹمائز کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمارے اوپر دباؤ ڈالے ہیں ہمیں کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ اپنے مند کو تباہ کر رہے ہیں اور اپنا فیوچن تباہ کر رہے ہیں میری ریکویسٹ یہ ہے جس طرح کنزرورٹیپ پارٹی نے دمان کیا تھا مانگر پہچر سے لیبر پارٹی نے ٹونی بلیر سے دمان کیا تھا اسی طرح آپ کے اوپر ہے کہ آپ دمان کریں بجائے اس کو بچانے کے لیے نواز شیف کو کرنے وہ کوئی جواب دے آپ نے تو نہیں کی کرپشن آپ کو اسے پوچھیں بجائے اس سے پوچھنے کے اوپوزیشن کا مو بان کروانا اس کو بکٹمائز کرنا ایونچلی تو آپ اپنے ہی تباہ کر رہے ہیں یا آپ اپنا ملک کو تباہ کر رہے ہیں یہ ملک جو آپ کا ہے اللہ نے جو آپ کو دیا ہوئے اس میں ساری رسورسز ہیں اس میں اللہ نے کیا چیز نہیں دی لیکن اگر آپ کی ڈیموکرائٹک انسٹیوشنز ہی نہیں چلے ہوئی اور آئے کا آدمی آکے بادشاہ بن جائے گا اور اپنے آپ کو کانون کے اوپر رکھ دے گا اور اپنے بچوں کو تیار کرے گا باریل کے لیے آپ جتنی مرضی کوشش کرتے رہے جب تاہاں آپ کے نام کے پیچھے شریف نہیں آپ اوپر ہی آسکتے ہیں یہ کونسی ڈیموکرائٹک ہے اور ڈیموکرائٹک میں کونسا ڈیموکرائٹک لیڈر ہے جو جواب نہیں دیتا ڈیموکرائٹک میں ڈیموکرائٹک ہے ہی نہیں اگر لیڈر کانون سے اوپر ہے یہ تو آپ بادشاہ کی طرف لے کے جارے ہیں پاکستان کو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اس وقت اپنے سے اپنی ذات سے باہر نکلیں سوچیں اپنے ملکہ کیونکہ آگے جس طرح کی چیلنجز ہیں پاکستان کو اس طرح آپ بجائے کہ جی اپوزیشن بلیم کریں دیکھیں جی اپوزیشن کتنی بڑی ہے پروٹیسٹ کریں گے پروٹیسٹ کے علاوہ کیا کریں مجھے بتائیں کونسا آپ نے دروازہ رکھا ہمارے لیے سارے دروازے بند کر دیئے ہمارے پاس راستہ ہی ہے کہ پبلک کے پاس جائے اور کہیں کہ پبلک آپ اپنے آپ کو بجائے اپنے پیسے کی حفاظت کریں یہ ادارے آپ کو نہیں یہ ملک وہ ہے جو آپ طاقت بارے ہیں ہر ناجائز کام کر سکتے ہیں آپ جو آپ قتل کر سکتے ہیں چونی کر سکتے ہیں پینما میں کمپنیز لگ سکتے ہیں اربعہ روپیہ بار نہیں جا سکتے ہیں لیکن آپ اگر کمزور ہیں کوئی جائز کام نہیں کروا سکتے تو میں آخر میں صرف یہ بات ختم کے طرح کرتے ہوئے ایک بات کہوں گا کہ میں آگے سے ایاز صادق تو میں سپیکر نہیں مانتا میں اس کو اب آپ سے ایاز صادق کہوں گا سپیکر امپاشن ہوتا ہے یہ جو اسے ججمنٹ دی ہے یہ اس پر کوئی امپاشنی نہیں ہے بلکل غیر جانتدار نہیں ہے ہم دونوں کو بھیج دیتا ایک نام اس کا پینما میں آگر بھیج مجھے دیئے میری ریفرنس یہ کون سینس تھا تو میں آپ سے ایاز صادق کہا کروں گا نہ اس کو سپیکر بھی مانتا پاکستان تحریک انصاف چیرمن امران خان کامی سم لیتا وینا کولا انخفلہ وینا که دا ہمو ویل چی دا جمہوری دارو اوپوزیشن دا اکار دے چی دا کرپشن باندے چک انڈ بیلنسو ساتھی پاکستان کے دا اوامو پا جمہوریت باندے اعتماد کے ختموالی را رواندے پاناما لیکس پا ماملا حقوی ویل چی ماخ پلزان ہم احتساب ترواندے کرے وہ ولی پینزم یاشتے ہو شوے چی حکومت پٹی اورت باندے خبریں نکوی دا نیازی سرویسز فلیٹ حوالے سرا امران خان ویل چی نیازی سرویسز فلیٹ حقوی دیکلیئر کرے وہ دا جہداد چک انڈے دا حقوی پڑاگا کرے وہ حقوی دا دا وہمکرا چی زمان دا سے یو جہداد ہم نشتا چک انڈے دیکلیئر کرنے بی دا شوکت خانم ہسپتال پا پیسو آغشتو حوالے سرا دا امران خان ویل ناوہ چی دا فلیٹ حقوی پخپلہ پخپلو پیسو آغشترے زگا چی شوکت خانم ٹرست خو دا حقوی دا مور دا وفاتنا شپک کا لپس جوڑ کرے شوے وہ امران خان دا ہمو ویل چی مریم نواز پیو ٹی وی پروگرام کے دا ویلی وو چی دا حقوی دا ملک نباہر جہداد نشتا ولے میفیر آو دا غرنگ نور چی دا دونا پا برطانیہ کے موجود دی دا کم لپارا چی پیسا پا غیر قانونی توگا لے گلے شوی دا پر دے محل پوزیشن ہم اعلان کرے دے چی دا کامی سم لے کے دا پوزیشن دلو مشر سید خرشی چاہم اعلان کرے دے چی دا کامی سم لے سپیکر پا جانب دارانا رویہ با احتجاج کولی شی دا اخپل وینا پر محل عمران خان دا ہموائل چی کل ہم دا احتساب خبر اکی گی نو میاں نواز شریف یعنی وزیراعظم میاں نواز شریف دا ملک نباہر لارشی دا پاکستان تحریک انصاف چیرمن دا ہموائل چی پاناما لیکس نرستو حقیقی جمہوریتونو کے پر دا گا لیکس کے دراغلی نومنو کا روائی شوی دا برطانی وزیراعظم دیویٹ کیمرون چکم دے حقا پارلیمنٹ کے صفائی ور کرے دا دا حقا پاتے دا حقا دفاع ندہ کرے امران خان دا ہموائل چی وزیراعظم تر حقیق کرپشن نشکولے تر سوچے حقا کامی اداری نوی تباہ کرے کامی اداری ایک ہمزوری کری نوی دا پی ٹی آئی چیرمن امران خان اخپلا ووینہ کے دا ہموائل چی نواز شریف او دا حقوی دا بچوپا بیانونو کے تزاد موجود دے او ہم دا گا وجدہ چی حقوی ویاریگی دا پاکستان تحریک انصاف مشر امران خان دا کامی سم لیتا وینہ نا پس پوزیشن ڈالو دا کامی سم لینا واک آؤٹ کرے دے و حقوی باہر تطلی دی پا دیارا با نور تفصیلات تا ستا وقت پا وقت در کاؤ اس وقت شوی دے ورشان دا میں ممکنہ پر لطخز اولو مارچ پزد جمع کریشی وی درخواست اور ادنشبے او دالت وفاقی حکومت امران خان تا دا پینزل دسم ستمبر پورے دا جواب جمع کرو لو نوٹس جاری کرے دے لاہور ہائی کورٹ کے دا ارشی وی درخواست کے در ریخ سبل کرے شوی دے چی امران خان پسلی رشتم ستمبر رائیون تا دا مارچ کولو حل تا دا درنے اعلان کرے چی لوجہ اعمل کے دا انتشار خطرہ پیدا شوی دا او دا چی ادالت وفاقی حکومت تا دا امران خان درنے ادربلو حکم ورکری دا درخواست اور ادنہ دا ہائی کورٹ جسٹس شاہد کریم کرے ہو وفاقی حکومت تا امران خان تا نوٹس جاری کرے دے چی حقوی دے دا پینزل دسم ستمبر پورے ادالت کے اخپل تفصیلی جوابوں نہ جمع کری دا یا دونے وردہ چی امران خان دور وزیروان دے کراچے کے جلسے تدوینہ پا وقت اعلان کرے ہو چی پسلی رشتم ستمبر با دا لاہور رائیون سی میں تا مارچ کولو دا وزیراعظم نبا دا پاناما لیکس پارا جواب غختل اللہ پارا پر لت غزوی جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی دخپل مشرعان دا پانسے پر زدنن پا اسلام آباد کے احتجاجی درنور کولی دا جماعت اسلامی امر سی راجل حق ویلی دی چی پا منگلہ دیش کی دا جماعت اسلامی دا مشرعان دا پانسو پا معاملہ حاغ دا وزیراعظم نواز شریف داخل چارو وزیر چودری نصار لی خانو دا خارج چارو وزارت علا چاروہ کو سرا ملاقاتون کری او ورطہ اخواست کردو چی دا معاملہ دے پنریوال فورم باندے پورتا کلیشی ولی حقوی تردے دما پا دے معاملہ خاموشی اختیار کرده دا سی راجل حق ویلی چی پا منگلہ دیش کی دا جماعت اسلامی مشرعان پانسی کی گی او حکومت خاموش دے و پا دے ظلم و جبر یعظان غلے کرده دا جماعت اسلامی امر سی راجل حق نن اسلام آباد کے منگلہ دیش کی دا خپل مشرعان دا پانسو پا زد دا احتجاجی درنے اعلان کرده او ویلی دی چی حکومت لپکار دا چی دا دے ظلم خلاف آواز پورتکری دا کامی احتساب بیرو دا اگزیکٹر بورڈ ہنگامی غنڈا نن اکیگی سرچین وائی چی دا غنڈ دوران پاناما لیکس کے ککر سیاست دانانو پشمول نورو کسانو خلاف دا کارروائے پارا دا غور امکان دے سرچینو نتر لاسشی معلومات علمخی دا نیب اگزیکٹر بورڈ پا دے مہم غنڈا کی با پانورو معاملو ہم غور قبلیشی وازی حدی بی چی بی آر دے نروان دے پاناما لیکس کے شامل دا سیاست دانانو پا گونون شپک سوانا سیوا کا سانو تار نوٹس سے جاری کرے وے سرچین وائی چی دا غنڈ دوران با دا پاناما لیکس پا حکل تردے دا مشیوی پر مختگو دے لڑکی ممکن اگداماتو جاج ہم غستلی شی سرچینو دا دا واہم کرے دا چی دا نیب دا اگزیکٹر بورڈ گونڈا دا زنی خلقو دا فشار پا وجرابلل شوی دا چی دا رنگ دا تیرو اور سو میاس طورا سے دا زنخ کار دا غماملاخ پل منتقی انجام تاور سو بلیشی دا خیبر جنس ہے بارے او وادی تیرا پا تک اڈوالو واپس ہے ملنن نشورو شوی دے کمچے بدا اکتوبر دولہ سمینیٹے پورے دوام لری دا ایف ڈی ایم اے چاروا کو ترمخا دا بارا اور تیرا حاغ متاثرین چاچے پا باقایدتو گا راجسٹریشن کرے دے واپسی بایے تر دولہ سم اکتوبر پورے جاریوی چاروا کو زیادہ کرے دا چے دے دوران با دا برہ بارے زیعودین زخی خیل قبیلے واپسی کیگی دا غرنگ شپارہ سمنا تر دا شلم ستمبر پورے با دا سطوری خیل قبیلے یویشتمنا تر دا پینزویشتم ستمبر پورے با کا خیل قبیلی واپسی کیگی دا دیتر سنگ دا اکتوبر اور انبینیٹے نا تر دولہ سم اکتوبر پورے با دا کمر خیل قدوالو واپسی کیگی ایف ڈی ایم اے چاروا کو زیادہ کرے دا چے واپس لون کو قدوالو تا دا خاندان پسر پینزویس در روپے ورکول کیگی پیخور خارو خوش آسیمو کے پزرگونو افغانستانیانو دا جالی شناختی کارونو جوڑوولو اعتراف کرے او دا گریفتارے نا بچکی دولہ پارے حکومتی داروتا دا خپل شناختی کارونو سپارلو اعلان کرے دے دا پیخور پچار صدر روڈ واحد گڑے شیخانو کلے خزانہ خراسان کیمپ ناغمان ناصرباغ بورڈ بازارو نور یوشمر سیمو کے دا گریفتارے دا ویرے پزرگونو افغانستانیانو دا دے خبر اعتراف کرے چھے حقوی دا کال نورل سوا تاو یایمنا تردے دم پورے دمامند جنسے مختلف کبیلو سر پجالی تو گرشتے ترلی او دا دے روست پاگستانی شناختی کارونو ترلاس کری دی دین علاوہ پزرگونو افغانستانیانو نادرہ احلکارو تا درون رشوت ورکولو نرس تو ہم پاگستانی شناختی کارونو ترلاس کری دی بلقوا پجالی تو گا دا کامی شناختی کارونو جرون کو پزرگونو افغانستانی وگرو پٹ پپٹا مختلف حکومتی دارو سر رابطی شروع کری دی او غاری چھے دا گا شناختی کارونو حکومتی دارو سر جمع کری و دا گریفتارے و کانونی کار روائے نازان بچ کری دسوات تحصیل متکی دا ترہگرے مخنیوی دارے کارروائی کرے چھے پاکی یا ترہگرنی والے شویدے گریفتارے شویدے تن دا ترہگرے پیوش میر جرمنوں کے ککر خودل کی گی دا کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ لاخوا جاری شوی بیان کے ویلی شویدی چھے پخفیہ اطلاع دسوات پمٹ اسیمہ کے کارروائی شویدہ چھے پلیس اتا پیوش میر جرمنوں کے مطلوب ہو بیان کے ویلی شویدی چھے ترہگر پاکالد وزر آتم کے پا سیکروری فورسز یوش میر حملوکی ککر ووکم چھے دو اہلکار شہیدو یوش میر جوبل شویدو ترجمان وائی چھے دا ترہگر دا بتا خورے اغواو دا قتل نور و یوش میر واردات انو کے حمل ککر دے ملزم دا نور تبتیش لپارا نامالو مزیتر سوال شویدے وزیراعظم میاں نواز شریف دا کراچے پا دورد پا ہوائی دگر وزیراعظم سید مورا دلی شاہ و گورنر اشرا طلبات دا حغا استقبال کردے و کراچے کے با وزیراعظم میاں نواز شریف سرا دا جون مختلف تب کو مشران ملاقات تنکوی دے لرکے بتفصیل اخلو دا اخفل ہمکار ارفان خطک نہ جی ارفان خطک وزیراعظم دا کراچه پا دورد دا حقوی دا مصروفیات و حوال سرات و ست تفصیلات تی شریکی اکڑے بلکل ارشد علی خان وزیراعظم نواز شریف دا کراچه پا سرکاری دورا یعنی پا یورزن دورا کراچه تر رسید لیدی دا کراچه پا حوائی دگر دا سند گورنر اشتر طلباد او دا سند وزیراعظم مرادلی شا دا وزیراعظم استقبال کردی دی ارشد دوری پر محال با وزیراعظم پا کراچه که سوداگر و دا غی نیلوه نور در جوان مختلف و تبکو سر چکم تعلق لرون که خلق دی دا حقوی سر ملکاتو نکی و بیا با وزیراعظم نواز شریف دا پاکستان ستاک اکسچینج دورا چی دا حقا هم کی تروسه پرخ ورشد نواز شریف صرف و صرف وریجی چکم درامت که اون که سوداگروی دا حقوی سر ملکاتو نکردی دی کاروبار پا حواله سر خبری اتری چی دی حقا کردی دی او دا هم امکانات چی دوری پر محال با وزیراعظم نواز شریف غور کار کردگی خودون که چکمی کرخانی مشارانوی حقوی تا ایوارس چی دی حقا هم ورکی چون که ارشد وزیراعظم نواز شریف یا ورز پا سرگری دورا باندی دلت کراچه تراغلی دی دره چی کم ما یاد زیون اکرل دا 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 مصروفیات و شدول دی خدا سی هم امکانات چی دی حقا سرگندی گی چی وزیراعظم نواز شریف با دا کراچه دوری پر محال پا کراچه که پاکستان مسلم دی نون چی کم مشاران دی داغوی سر هم ملاکات کردی او دا هم امکانات شده چی امنامان پا حواله سر وزیراعظم نواز شریف یا دی جی رینجر سر هم ملاکات چی دی حقا وکی امنامان پا حواله سر هم سلا مشوره و خبری اتری چی دی حقا وکی دی را دی رمانانا ارفان خطک دا مکمل تفصیل را کبلو کراچه که دا سند اسملاح حل کا یوسل ویشتم کی زمنی انتخابات روان دی چلپا رایا دا سیکیروٹی کلک گامونا پور تکری شوی دی دا سند اسملاح غری اشپاک منگی استفال واجی خالی شوی پی ایس یوسل ویشتم نشست بانده دوٹونو اچولا عمل دا سہر نشورو شوی کمچه بما خام پینزا بجو پوری روانوی پیادا حل کا که یوسل سلور دیرش پولنگ سٹیشن جوڑی کلی شوی پاکم که چیز دیات تر پولنگ سٹیشن انتہائی حساس اوزن پولنگ سٹیشن حساس گرد زبولی شوی دی پیادا حل کا که اندرات شوی اٹرانوش میرا دولا که وزراو سلور سوانا زیادت دا پی ایس یوسل ویشتم که که دون که ٹاکنه کی دا پیپلز پاٹے و متحدہ کومی مومنٹ امیدوارانو پگردون شلکان دیدان پا میدان کی دی ولی دا پیپلز پاٹے و امکیم ترمیانزاد دا سخت مقابل امکان دے پدے حل کا که که دون که ٹاکنه پر محل دا سبا دے پیخی مخنیوی لپارا دا سیکیورٹی سخت انتظامات چھیویو پسیما کے پولنگ سٹیشن او ترسنگ زی پزے دا پولیس اورینجرز وانان تایوناٹ کری شیوی دی دا خارجہ چارو سکتر احزاز احمد چودری بیلی دی چھ پاکستان دا ایس ان جی رکن جوڑے دو اہل دے و دے لڑکی امتیازی سلوک با منطق که دا طاقت توازن خراب کری دا خارجہ چارو سکتر احزاز احمد چودری لخوا جاری شیوی بیان کے ولی شیوی دی چھ پاکستان پر نیوڑی وال کچ دا ایٹمی ادم پیلاو ہمیش مرستہ کری دا خارجہ چھ پاکستان دا ایس ان جی رکن جی رکن جی رو دے احل دے زکا چھ دے لڑکی پاکستان پالامی میار پورا دے لڑکی امتیازی سلوک با منطق که دا طاقت توازن خراب کری احزاز احمد چودری بیان کے زیادہ کرا چھ تیروں اختنوں کے پر تجارتی اور سیاسی بنیادنوں گاونڈی ملک ہن تا استثناء ورکری شوی دا کراچے کی پا شرائے فیصل دا سیبل سوسائٹے احتجاز دوران پولیسو پا مظاہر چیانو لاتی چارج کرے اور دے تحریک انصاف مشر فیصل واو ڈائے گی رفتار کرے دے تیرش پا پا کراچے کی پا شرائے فیصل سیبل سوسائٹے احتجاجی مظاہر کرے دا مظاہر چیانو سٹار گیٹ باندے درنا ہمار کرے چلو جی اے ٹرافک جام شویو پولیس شرائے فیصل کلاولو پا پا مظاہر چیانو لاتی چارج کرے دے و مظاہر تا خطاب دوران دا تحریک انصاف مشر فیصل واو ڈائے گی رفتار کرے شوی دے پولیس وای چی فیصل واو ڈائے ایرپورٹ تانے تا منتقل کرے شوی دا خلاف مقدم درچ کرے شوی دا دا کراچے نازم وسیم اختر نم فور چیڈیول کے شامل کرے شوی دے اس اس پی ملیر راوانور ویلی دی چی وسیم اختر با دا خوشکی دو نفس بل خار تا تلول پارا دا پولیس نا اجازت اخلی دا کراچے اس اس پی ملیر راوانور لخوا جاری شوی بیان کے ویلی شوی دی چی میر وسیم اختر نم پا فور چیڈیول کے شامل کرے شوی دے وسیم اختر با خوشکی دو نفس ہم دا خار نا باہر تلول پارا پولیس نا اجازت اخلی او ملیر پولیس بخبروی بیان کے زیادہ قریشے ویدہ چھے دا کراچے ناظم بغیر اجازتا باہر ملک تا سفر نشی کبھلے دا یادہ بنی وردہ چھے ملیر پولیسو دا امکیم مشرہ و دا کراچے ناظم وزیم اختر دا دولسے میں مئی پا مقدمہ کے گریفتار کرے دے دا اکویٹے فاطمہ جنہا جرنل ہسپتال کے پیوبل مریض کے دا کانگو وائرس تصدیق شوے دے چھے ورسر روان کال کے دا کانگو وائرس سخم متاثر مریضانو شمیرا اتویش ترسے دلے دا دا اکویٹے فاطمہ جنہا جرنل ہسپتال تا پتیرو روزو کے راوڑلے شوی پینزویشت کلن لال محمد کے دا کانگو وائرس تصدیق شوے دے دا لال محمد دا بینے ٹیسٹ کرا چہتا لے گلے شوے وہ چھے پکی دا کانگو وائرس تصدیق شو دا وقت اکویٹا فاطمہ جنہا اسپتال کے علاج روان دے دا روان کال دوران فاطمہ جنہا اسپتال تا دا کانگو وائرس پسانگا کے اتنوی مریضان راوڑلی شوی چھے لس مریضان پکی پا حق رسید لی دی ہم دا اوتر دے دا مخبرونا